بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ایک عدر آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ چھپاکی ایک مرض ہوتی ہے اس کے مطالب ہے تو یہ مرض جو ہے یہ ایک پلی نام ہے چھپاکی یہ کیوں ہوتی ہے جب میدے کے اندر گزا جو ہے وہ متعفن ہو جاتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ جب جسم کے اندر خوشکی اور گرمی یا گرمی اور خوشکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے چھپاکی جو ہے وہ نکل آتی ہے تو جسم کے اندر جب ارارت بڑھتی ہے تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے جسم کھولتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترپڑ وغیرہ جو ہے وہ جسم کے اوپر نکل آتی ہے تو اس کی شناحت کرنے کے لیے سب سے پہلے نبض جو ہے وہ دیکھنی چاہیے مریض کی جب ہم مریض کی نبض دیکھتے ہیں تو اس کی نبض جو ہے وہ مشرف ہوتی ہے تیز اور کسی ہوئی نبض ہوتی ہے اور چوتھی انگل سے بھی وہ جاوز ہو چکی ہوتی ہے اس کے سٹوک جو ہے وہ چوتھی انگل سے آگے جا رہے ہوتی ہیں جب ہم ایسے مریض کا کرورہ چیک کرتے ہیں تو وہ سرد دردی مائل ہوتا ہے یا سرد سرخی مائل ہوتا ہے اور اس میں جلن بھی پائی جاتی ہے تو ایسے مریض کا جب ہم یہ رہ دیکھتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں زبان دیکھتے ہیں تو وہ بھی درد ہوتی ہیں تو اس سے ہم پہچان کر لیتے ہیں ایسے مریض کا جو علاج ہے وہ دوستہ باب جو دیب کے ساتھ ببستہ ہے ریلیٹڈ ہیں یہاں بھی دیب کو سمجھ رہے ہیں تو ان سابقوں کے خدمت میں میں دارش کروں گا کہ وہ پانچ نمبر اور چھے نمبر جو میڈیسان ہے وہ ایسے مریض کو استعمال کروائیں یعنی کہ گودی اصابی اور اصابی اور گودی جو ملین اور مصرف وغیرہ ہیں وہ ایسے مریض کو استعمال کروانی چاہیے اور ساتھ ایسے مریض کو کیا بھی جو ہے وہ کروانی چاہیے کیونکہ جو متعفنہ غزا جو ہے جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ چھپاکی نکلتی ہے اس کا اخراج جو ہے وہ بڑا ضروری ہے لیکن میں جو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اور ان تیس سالوں کے اندر میں نے جو ایسے مریض دیکھے ہیں ان کو جو میں نے میڈیسن استعمال کروائی ہے وہ میرا بجرم نسکہ ہے اس میں میں سرنجہ شیری جو ہے وہ لیتا ہوں اور سواگار جو ہے بریئیں وہ لے لیتا ہوں اور اجوائن ڈیسی لے لیتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میں عام بدل لیتا ہوں اور یہ ایک ٹائم پر میں ان کا پورٹر بنا کر چھوٹے کیپسل بار لیتا ہوں اور صبح کا ٹائم میں کھانا کھانے کے بعد تازے پانی کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ یہ کیپسل کھلا دیتا ہوں اور رات کو جو میں میڈیسن چھپاکی والے مریض کو دیتا ہوں جس کے جسم کے اوپر تکڑوں گیا نہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے میں کیا کرتا ہوں جال نم بوٹی ہوتی ہے وہ تقریباً میں چار تولے لے لیتا ہوں اور فل فل سیاہ کالی مرک یہ میں تقریباً آٹھ تولے لے لیتا ہوں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان کا پورٹر بنا کر اس کی چاہے تو گولی بنا لے بقدر نہود اور چاہے تو بڑے کیپسل جو ہیں وہ باٹ لیں اور رات کو یہ کیپسل یا گولی جو ہے بقدر نخود جو ہے وہ تالہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کرویں انشاءاللہ بقدر تعالی اس کے استعمال سے ایک تو یہ جو جسم کے اوپر تپھڑ نکلتے ہیں صرف رنگ کے کجلی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نمبر دو اگر کسی صاحب کا خون خراب ہے تو اس کا خون بھی جو ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے ذور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمامی ایسی موضی جو امراض ہو گئے ہیں ان سے اللہ تعالی میں محفوظ فرمائے فی امان اللہ و رسولہی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ